نمسکار دوستو میرے نام اینی میں شورا آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لون بنتری دوستو لون موریٹوریم کا فینصلہ آ چکا ہے اس پہ آلریڈی میں نے دو ویڈیو بتائے ہیں کیا ہے سپریم کورڈ کا فینصلہ اور اس لون جو موریٹوریم پہ فینصلہ آیا ہے اس پہ آپ کی ایم آئی پہ کیا فرق پڑے گا وہ بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ اب دوستو آپ کو ایک کافی مجھے کمنٹس آ رہے تھے میل بھی آئے ایک کافی فیصلہ جو آیا ہے سپریم کورڈ کا کی وہ بھائی دکھل نہیں دے گار ریزر بینک اور کھیل سرکار کے بیچ میں جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ماننے ہوگا اور جو سپریم کورڈ میں موریٹوریم ایکسٹنشن کی اور جو انٹریس ویور کی بات مانگی گئی تھی اس میں بھی انکار ہو گیا ہے تو دوستو آپ کو معلوم ہوگا جب یہ ایکسٹنشن ہوا تھا جب موریٹوریم کی بات ہوئی تھی اس بیچ میں سپریم کورڈ نے اور کین سرکار نے بھی ایک بات بولی تھی کہ جب تک کی اس پر فائنل فیصلہ نہیں آ جاتا ہے کوئی بھی کس کوئی بھی جو کسٹمر ہے آپ جو کرونا کی وجہ سے ایفیکٹ ہوئے ہیں اس کو آپ این پی اے گھوشت نہیں کر سکتے ہو این پی اے کیا ہے وہ بھی میں بتا چکا ہو آپ نے نہیں دیکھا تو میرے چینل جا کے دیکھ سکتے ہیں نون پر فارمنگ ایسٹ جب کوئی لون لیتا ہے اور اگر وہ سیکیور لون ہے تو اس کے جس چیز کے لئے لون لیا تھا اس پروپرٹی پہ اس چیز پہ جو بینک ہے وہ کب جا کر لیتی ہے تو اب سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی تھی کہ اب یہ جو بات تھی ابھی تک این پی اے نہیں ہوں گے جو آدھیش تھا اس کے ساتھ اس پو بھی کینسل ہو گیا ہے تو ایک طرح دیکھا جائے تو یہاں تھوڑی ٹینشن کی بات بڑھ جاتی ہے کہ اب جو لون نہیں دی پی کرے گا یعنی جنہوں نے ابھی تک نہیں پی کیا گیا تھا ان سب کو بینک جو بھی انٹریسٹ ہے جو بھی ان کا ایمائی ہے وہ وصول لے گا اگر آپ پی نہیں کرو گے تو آپ این پی گھوشت ہو جاؤ گے این پی گھوشت مگر آپ نے کوئی پروپرٹی لون ہوم لون مولگیج لون آپ نے کوئی کار لون لیا ہے تو ہو سکتا اگر آپ نے لون پی نہیں کیا تو آپ کی پروپرٹی پہ جو بینک ہے وہ کمچہ کر لے گا تو گائز ابھی کیا کرنا ہے اس پہ یہ ہے تو لون منتری چینل ہر چیز آپ کو سلیوشن دیتا ہے تو گائز اگر این پی کیا ہوتا ہے اسے آج فیصلہ ہے تو آج سے وہ چیز لاغو ہو جائے یعنی آج سے آپ کی جو پہلے ایمائی ہے وہ ہٹا کے اور جو تین لگاتار نائنٹی ڈیس یعنی اور جو تین ایمائی آپ کے باقی ہیں آنے والے ہیں اس کو باؤنس مت ہونے دیجئے گا اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوشش کریے گا کہ دو مہینے میں ایٹلیس ایک ایمائی آپ ان کو دے دے سمال لیجئے آپ کی پندرہ پندرہ ہزار کی ایمائی ہے تو پہلے پندرہ ہزار کی مارچ مارچ پہ آپ کی باؤنس ہو گئی تو آپ اپریل میں اس کو جرور دیں اور کوشش کریں آپ جیسا فیصلہ آیا ہے کہ آپ کی جو بھی ایمائی ہے وہ رگلور چاہتی رہے بھلے آپ پورا پیمنٹ نہیں کرتے ہو آپ ان کا پارٹ پیمنٹ کرو پارٹ ایمائی پے کرو پر بلکل زیرو 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 تین مہینے تک بلکل جانے مت دینا کیونکہ اگر اب آپ این پی ہوگے تو اس میں ریزر بینک آف انڈیا جو ہے وہ ایکشن لے گی اور اس میں آپ کی کوئی بھی گورنمنٹ یا سپریم کورڈ کوئی بھی کانونی طور پر آپ کے ہیلپ نہیں ہو پائے گی تو ابھی سب سے بڑی بات ہے ہم کو این پی ہونے سے بچنا ہے اور این پی ہونے کا راستہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی لگاتار تین ایمائی اب لگاتار باؤنس ہونے مت دینا اگر آپ نے کوئی انسیکیور لون دے رکھا ہے تو وہ آپ کا سبل بگاڑ سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پرنت اگر آپ کا کوئی مورگیج لون ہے آپ نے کچھ مورگیج کیا ہے آپ نے کوئی ہوم لون لیا ہوا ہے آپ نے کوئی دکان خریدی ہے لون لے کے یا پھر آپ نے کوئی گاڑی لی ہے تو وہ گاڑی یا آپ کی پروپرٹی ہے وہ بینک اپنے کبجے میں لے لے گا اگر آپ کی تین ایمائی لگاتار باؤنس ہوتی ہیں تو دوستوں ابھی یہی راستہ ہے کہ کوشش کریے کہ آپ نے ایمائی جو ایمائی ہے رگلر پے کریں اور لگاتار اگر دو کوئی ایمائی باؤنس ہو بھی جاتی ہے تو کچھ بھی کر کے کیسے بھی کر کے تیسری ایمائی ضرور پے کریے گا تو آپ کو اگین تین مہینے کا ٹائم مل جائے گا حالانکہ میں یہ چیز بلکل بھی اس کو پسکرائب نہیں کرتا ہوں فیور نہیں کرتا ہوں یہ آپ کا سیبل ایفیک کرتی ہے اور آپ کو فیچر کوئی بھی لوگ نہیں ملے گا پرنتو جس سے اگر آپ کی ایسی حالت ہے کرونا کی وجہ سے کوٹ بھی جیسے بزنس دو نوکری سب چلی گئی ہے تو یہاں پہ اپنا گھر اپنی پروپرٹی اپنی گاڑی بچانا اپنی پروپرٹینٹ ہے تو اس کا راستہ میں نے بتا دیا تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے آپ کو میری بات کو سمجھ میں آتی تو اس کو لائٹ جرور کرنا ویڈیو کو شیئرز ادھک سے ادھک لوگوں میں کرو کی ادھک ادھک اس کو لوگ بینیفیل اٹھا پائیں نیکس اپڈیٹ کے ساتھ پھر سے ملیں گے تب تک لئے نمشکہ جائے ہند وندے مات